آٹھ فروری کو پاکستان میں امید ہے کہ الیکشن ہوں گے سپریم کورٹ کی ڈریکشنز ہے لیکن جس طرح کے حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں جو پکڑ دکڑ چل رہی ہے جو کاغذاتیں نامزدگی چھیننے کا سلسلہ پاکستان کے اندر پورے ملک کے ہر صوبے میں بالخصوص پنجاب میں چل رہا تھا اور جو کچھ ایک مخصوص سیاسی جماعت کے ساتھ حد کنڈے اپنائے جا رہے ہیں جو جمشید دستی کے ساتھ ہوا اس پر ایک اگلے ویلوگ میں بات کروں گا تو اس سے نظر نہیں آ رہا کہ الیکشن وقت پر ہو لیکن پی ٹی آئی کا بھی یہ مطالبہ ہے مسلم لیگ نون کا بھی مطالبہ ہے تباہ سیاسی جماعتوں کا یہ مطالبہ ہے کہ الیکشنز وقت پر ہونے چاہیے اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان پنجاب کا جو وزیرالہ ہوگا یہ کون ہوگا یہ بات تو اب بالکل بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ پنجاب سے الیکشن نون لیگ یا جیتے گی یا جتوائی چاہے گی یا جو بھی صورتحال نکالے چاہے گی پنج گی آہا نون لیگ کے ساتھ پیپلز پارٹی یہاں پر اعتحاد کرتی ہے یا سیٹ اڈجسمنٹ کرتی ہے یہ تیہونا باقی ہے اس حکام پاکستان پارٹی کے حوالے سے کچھ خبریں آ رہی ہے کہ وہ سیٹ اڈجسمنٹ کرے گی کاف لیگ کو بھی اڈجسٹ کیا جائے گا کچھ اور ازاد امیدواروں کو بھی اس طرح اڈجسٹ کر کے پنجاب میں نون لیگ جو ہے بالاخر اپنی حکومت بنائے گی حکومت بنانے کے بعد پنجاب کا وزیرالہ کون ہوگا یہ ایک بہت ب� روایت رہی ہے کہ نون لیگ نے کبھی بھی اپنے خاندان سے باہر کوئی بڑا عہدہ نہیں نکالا اس کی وجہ شاید ادم اعتماد ہو سکتا ہے ہم نے دیکھا کہ جب پنجاب کے وزیرالہ جو ہے انہوں نے وزار صاحب جب ان کو ہٹایا گیا پھر اس کے بعد ترویز علیہ صاحب حمزہ شباہ بتاکہ نون لیگ کی کوشش دے کہ حمزہ شہباز کو ہی لائے جائے اب بھی نون لیگ کے خاندان میں شریف خاندان میں یہ خواہش کا اظہار کیا جاتا ہے شباہ شریف کی جانت سے دیں تو پنجاب کا وزیرالہ میرا بیٹا ہوگا یعنی حمزہ شہباز شریف صاحب تو کیا مریم نواز صاحبہ کیا ان کو وزیرالہ پنجاب بننے دیں گی ایسا ہرگز نہیں ہے کیوں اس کے پیچھے ریزن بھی ایک فیکٹ ہے مریم نواز صاحبہ نے صوبائی اسمبلی پنجاب اسمبلی کے لیے کی الیکشنز کے لیے تین حلقوں سے کاغذات نامزدگی جمع کروائیں سرگودہ میں ون فائف نائن ون سکس زیرو اور ون سکس پائف سے یہ تین حلقوں سے صوبائی اسمبلی کے جو حلقے پنجاب کے اس کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا مطلب یہی ہے کہ اگر پنجاب اس پنجاب میں نون لیگ حکومت بناتی ہے اگر مگر کو بھی نکال لے پنجاب میں نون لیگ نے ہی حکومت بنانی ہے تو نون لیگ کا جو وزیرالہ ہوگا پنجاب کا جو وزیرالہ ہوگا وہ شریف خاندان سے اگر وہ شہمدہ شباز شریف نہیں ہوں گے بلکہ وہ مریم نواز صاحبہ ہوں گی سعاد رفیق صاحب دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں اس خواہش کا اظہ کر رہے تھے کہ ان کو نون لیگ سے نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا کر ان کو پنجاب کا وزیرالہ بنا جائے پھر انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے اپوزیشن لیڈر بنایا جائے کافی اختلافات بنے لیکن پنجاب میں دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن لیڈر بھی حمدہ شہباز شریف لے اور مریم نواز صاحبہ ان کے اس عہدے سے خاصے خوش نہیں تھے شریف خاندان اور پوری پوری جو پی ایم ایلن کی جماعتی وہ بھی خوش نہیں تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ جو اپوزیشن لیڈر کا رول ہوتا ہے وہ بہتے طریقے سے حمدہ شہباز شریف جو ہے وہ پرفارم نہیں کر رہے تو اب یہ جو ٹکٹس جو صوبائی حلقے کی صوبائی اسمبلی کے حلقوں کے لیے جو کاغذات نامزدگی جمع کروائی گئی ہے مریم نواز صاحبہ کی جانب سے ایک نہیں دو نہیں تین حلقوں کے اوپر اس طرح قومی اسمبلی کے ایک 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 سو انیس اور ایک سو بیس کے جو حلقہ ہے جو بڑے نون لی کے تگ یہاں پر بھی انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائیں اور مریم نواز کو تھوڑا سا خدشہ ہے کہ جو قومی اسمبلی کے جو حلقے ہیں جہاں پر کاغذات نامزدگی جمع کروائیں وہاں پر ان کی کمپیٹنٹ ہے نون لیگ کی پی ٹی آئی کے کارکون ہے سنم جاویز صاحبہ جو کہ پہلی مرتبہ الیکشن کانٹیسٹ کر رہی ہے جیل سے ہی الیکشن کانٹیسٹ کریں گی تو وہ ان کی اپوننٹ ہے تو ان کو شاید ہمدردی کا ووٹ مل جائے اور مریم ن نواز جو ہے اس قومی اسمبلی کے جو گیم ہے اس سے آؤٹ ہو جائے خیر اگر مریم نواز صاحبہ قومی حلقوں میں یا فیڈرل گورنمنٹ میں تھوڑا بہت انٹریسٹ رکھتی بھی تو ان کے لیے کسی اور عہدے کا مینج کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہوگی لیکن مریم نواز اور نواز شریف کی خواہش ہے کہ وزیراللہ پنجاب اور وزیرعظم کی جو سیٹ ہے یہ دونوں باپ بیٹی کے پاس رہیں گے اور اسی وجہ سے انہوں نے مریم نواز صاحبہ کے کاغذات نامزدگی صبح اسمبلی کے الیکشن کے لیے تین حلقوں سے جمع کر آئیں تو یہ بات اب کنفرم ہو چکی ہے کہ مریم نواز صاحبہ ہی پنجاب کی اگلی وزیرعظم ہوں گی اور یہ پہلی خاتون وزیرعظم ہوں گی دیکھتے ہیں مریم نواز صاحبہ اور حمزہ شباش شریف کے درمیان میں کوئی اور ایڈجسمنٹ ہوتی ہے یا نہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن اب تک کی جو اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ پنجاب کی وزیرعظم ہوں گی اس حوالے سے آپ لوگوں کی جو بھی رائے ہو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں اللہ حافظ